جسے پرانی ہندی فلموں کہتے ہیں نا پرانا عاشق لوٹ کے آ گیا ہے یوپی کے دو لڑکوں میں سے اب ایک لڑکا بڑکا ہو گیا ہے ممتہ جی اس خوف کو دکھا رہی ہیں بتا رہی ہیں جو ریجنل پارٹیز کے من میں آ گیا ہے کانگریس کے رائز کرنے کے بعد اکلے چادو اپنی خاندانی سیٹ کننوچ پر ایک لاکھ بہتر ہزار سے جیتے اور راہول گاندھی رائی بریلی سے جہاں ان کے ودایق نہیں ہیں جلا پنچائت نہیں ہے نگر پالکہ نہیں ہے وہاں تین لاکھ بہتر ہزار سے جیتے سب ریجنل پارٹیز کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کانگریس جو اوور سمارٹ پلے کرنے کوشش کر رہی وہ خطرہ ان کے لیے ہے یہ سماجبادی پارٹی کا انٹرنل ماملہ ہے وہ جس کو چاہیں کریں پرانتو ایک بات بہت اسپشت ہے کہ اتر پردیش کے چنانوں کے جو پرنام ہیں یہ سماجبادی پارٹی کے لیے بھوشن بہت چنتہ کا سبب بننے والے ہیں جسے پرانی ہندی فلموں کہتے ہیں نا پرانا عاشق لوٹ کے آ گیا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو انہوں نے ہری ہری فصل تیار کی تھی یوپی کے دو لڑکوں میں سے اب ایک لڑکا بڑکا ہو گیا ہے دو لڑکے بربر کے تو نہیں رہ سکتے ہیں اب واکھلیش جیے تیہ کریں کہ ان کے لیے بھوش میں کہاں کہاں سے سمسے آنے والی وہ اس پہ دھیان دیں وہ کسی کو کیا نیوکت کریں یا ان کا نیتانت ویکٹیگر پیش ہے اس پہ ہم لوگ کو کوئی ٹپڑی نہیں کرنی ہے دیکھیں اس سمیں وپکش میں ایک پرتیس پردھا چل رہی ہے ممتہ جی کیوں گئیں دلی چونکہ کانگریس نے دیڈ لی تھی کہ کانگریس کے سی ایم نہیں آئیں گے تو کانگریس کی پیچھے لگبو بنے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو انہیں وہاں جانا تھا اور وہاں جا کر کچھ ایسا کرنا تھا جس سے نظر آئے کہ وہ کانگریس سے کچھ الگ کر رہی ہے اور اٹریکشن کانگریس سے زیادہ کھیچنے میں سفل ہو رہی ہے تقنیقی درشت سے بہت اسپسٹ کیا گیا نردہ سیترہ منجی نے بھی اسپسٹ کیا کہ کوئی مائٹ نہیں بند کیا گیا تھا نردھار اس سمیں جن مکھی منطریوں کا تھا سب کو وہ دیا گیا پرنتو وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں اور آپ نے ان کی بائیت دھیان دی وہ باہر نکل کے کیا بولی ان سے کہا گیا اس کا مطلب ہے بنگال کا اپمان انہوں نے کہا نہیں یہ ساری ریجنل پارٹیز کا اپمان ہے ممتہ جی اس خوف کو دکھا رہی ہیں بتا رہی ہیں جو ریجنل پارٹیز کے من میں آ گیا ہے کانگریس کے رائز کرنے کے بعد اے آیو ڈی ایف بدرودین اجبل کی قیمت پہ اسام میں بڑھے ہیں ہمارے ساتھ ہے جی ڈی ایس اس کا ووٹ کھا کر کرناٹک پہ بڑھے ہیں تیلنگانہ راش سمیت کی قیمت پہ تیلنگانہ میں بڑھے ہیں مہاراست وکاس اگھاڑی کی قیمت پہ مہاراست پہ بڑھے ہیں اور یہاں سماجبادی پارٹی کی قیمت پہ اتر پردیش میں بڑھے ہیں ورنہ کوئی سوچے کہ اکلیش یادو اپنی خاندانی سیٹ کننوچ پہ ایک لاکھ بہتر ہزار سے جیتے اور راہل گاندھی رائی بریلی سے جہاں ان کے ودائک نہیں ہیں وہ جلا پنچائت نہیں ہے نگر پالکہ نہیں ہیں وہاں تین لاکھ بہتر ہزار سے جیتے اس کا مطلب اسی لئے آپ دیکھئے اکلیش یادو کانگریس کے کھڑکے جی کی میٹنگ میں نہیں گئے ممتہ جی کے ساتھ گئے کیونکہ سب دینیل پارٹیز کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کانگریس جو اوور سمارٹ پلے کرنے کوشش کر رہی وہ خطرہ ان کے لئے ہے